بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابکہ یا حبیب اللہ آج یکمی بروزفتہ بعد از نماز شاہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی مجلس شورہ کا اجلاس مرکزی جامعہ مسجد رحمت اللہ علمین میں منقد ہوا جس میں مرکزی شورہ کے تمام ممبران نے شرکت کی آج فرانس کی جانب سے اور یورپی یونین کی جانب سے جو قرارداد پاکستان کے خلاف منظور کی گئی اس کے بارے میں غور و حوض کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ امت مسلمہ بالعموم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے جملہ ذمہ داران اور کارکنان اس قرارداد کو یک سر مسترد کرتے ہیں اور اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار اسلامی ریاست ہے یورپی یونین کی یہ قرارداد پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے ریاست پاکستان اور پاکستان کے غیور مسلمان کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات اور مذہبی معاملات میں مداخلت کرے لہٰذا پاکستان کی آزاد اور خود مختار حیثیت کو پوری دنیا کو تسلیم کرنا چاہئے پاکستان کا اپنا آئین ہے اور قانون ہے اور بالخصوص قانون ناموس رسالت جو ہے اس میں کسی صورت بھی تبدیلی نہیں کرنے دی جائے گی یہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا محافظ قانون ہے لہٰذا یورپی یونین کا یہ مطالبہ جو ہے یہ بالکل غیر آنی غیر اخلاقی ہے اس کو ہم یک سر مسترد کرتے ہیں آج تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی مجلس شورا نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت وقت ناموس رسالت کے لیے جرت مندانہ قدم اٹھائے وہ آگے بڑے پوری قوم تمام تر جماعتی وابستگیوں سے بالتر ہو کر تمام تر مسلقی وابستگیوں سے بالتر ہو کر حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کے لیے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے لہٰذا ریاست مدینہ کے دعویداروں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک جرت مندانہ قدم اٹھائیں اور پوری قوم کو ناموس رسالت کے مسئلے پر اگٹھا کریں تحریک لبیگ یا رسول اللہ کے خلاف حالیہ جو ظلم و ستم ہوا ہزاروں ہمارے کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان ستائیس لاشیں اٹھانے کے باوجود اور اب بھی ہزاروں کارکن ہمارے جیلوں میں ہیں لیکن اس کے باوجود آج مرکزی مجلس شورا یہ اعلان کرتی ہے کہ اگر حکومت ناموس رسالت کے لیے کوئی قدم اٹھاتی ہے تو تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان تمام ظلم و زیادتی جو ہیں وہ بھول جائیں گے اور حضور کی عزت و ناموس کے لیے صفحے اول میں کھڑے ہوں گے حکومت صرف جرت مندانہ قدم اٹھائے اور جب عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی حضور علیہ السلام کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہوگی اور پاکستان پہلے سے زیادہ ترقی بھی کرے گا اور اپنے قدموں پہ بھی کھڑا ہوگا عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر جرت مندانہ قدم اٹھائیں پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ حکومت کی جانب لگی ہوئی ہیں یہ جتنا آپ عالم کفر کی بات مانتے جائیں گے وہ آپ کو مزید دباؤ میں لاتے جائیں گے لہٰذا ہم نے ایک دن مرنا ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی ہم نے سرخروی حاصل کرنی ہے حکومت وقت کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں آئے وہ شاقان مصطفیٰ جو ہیں وہ پوری قوم حکومت کی پشت پر کھڑی ہوگی اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اقل سلیم عطا فرمائے اور ناموس رسالت کے لیے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس بار ناموس رسالت کے لیے انہیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ تاجدار حتم نبوت اللہ